آج کوٹرنکا میں پیرنٹس باڈی کی طرف سے جو ہاں جو ایک میٹنگ کا انقاد کیا گیا اس میں یہ ہے کہ کل ہماری ریاستی وزیراعالہ محترمہ محبو مفتی نے جو خطہ پیر پنچال کا دورہ کیا اس میں یہ ہے کہ اس نے خالی یہاں کی عوام کے زخموں پر نمک پاشی کی آدھا درجن کابینہ کے وزراء ساتھ میں ہونے کے باوجود بھی کوٹرنکا میں لوگوں نے گورمی ڈگری کالج کی ڈیمانڈ کی کوٹرنکا ہسپیٹل کے بارے میں ڈیمانڈ کی کوٹرنکا میں پانی بجلی روڈ سکولوں کی ہستہ حالت اور افسوس اس چیز کا ہے کہ ان کی کابینہ کے اندر ایک ایسا وزیر جس کا نائم اخترن اس نے یہاں کی عوام کو تعمیر و ترقی دینے کے بجائے اس نے یہ کہا کہ یہاں کے لوگ بکریاں کھریدیں اور بیڑوں ان کا کام کاج کریں ہم اس وزیر سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے الفاظ فوری واپس لے کیا اس نے یہاں کی عوام عوام کو بیڑ اور بکریاں چرانے کے لیے رکھا ہے جب یہ لوگ ووٹ مانگا کرتے تھے یہاں کی عوام سے کہ ہم آپ کو تعمیر و ترقی دیں گے نوکریاں دیں گے روزگار دیں گے یہاں کے کالیج دیں گے سکول دیں گے اور آج انہوں نے اس ٹیج سے عوام کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ بیڑ اور بکریاں چرانے کے لیے اگر یہ وزیر اپنی الفاظ کو واپس نہیں لے گا اور عوام سے معافی نہیں مانگے گا اور اس بڑے پیوانے پر خطاپیر پنچال کے اندر اس کے خلاف اتجاج کیا جائے گا اور اس کی سرکار جو ہے یہ ذمہ دار ہوگی تھینکیو سمی